ہلو ایوریون ویلکم ٹو جے کے سٹوڈنٹ کورنر اور آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس ٹین تھ اور ٹول تھ کے بارے میں بہت زیادہ امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہونے والا ہے آپ کے ڈیٹ شیٹ کے ریکارڈنگ جو سمرزون جمہو ڈویجن کے سٹوڈنٹ سے ان کے بارے میں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو رہنے والی ہے کیونکہ یہاں پہ میں آپ کو ابھی اوفیشل ویب سائٹ پہ لے کے آیا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کلاس ٹول تھ اور کلاس ٹین تھ کے جو جمہو سمرزون کے بیانوال کے لئے آپ نے فارم بھرے تھے ان کی جو ڈیٹ شیٹ ہے وہ آج چکی ہے کب سے کب تک آپ اپنے فارم پھل کر سکتے ہیں اور کب سے آپ اس کا یہاں سے ملو اس کا جو ہے پی ڈی ایف لے سکتے ہیں وہ سب کچھ آپ کو آگے ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو کو اینے تک ضرور دیکھنا سو فرنس یہ رہا کلاس ٹین تھ کی یہاں پہ ڈیٹ شیٹ کے پی ڈی ایف یہاں پہ آپ صاف طور پر پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کلاس ٹین تھ اینوال پرائیویٹ بیانوال سیشن دوہزار بائی جمہو پروین سمرزون یہ ہے میں اگر آپ کو بتاؤں تو یہ جو سمرزون کے سٹوڈنٹس تھے جمہو پروینس کے اینوال ریگولر کے اور یہ پہ رائے تھے تو انہوں نے بیانوال کے لئے یہاں پہ فارم بڑھے تھے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو سیریس ہیں وہی اس ویڈیو کو دیکھیں یہاں پہ آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ میں بتاؤں آپ کا ویسے بھی یہاں پہ بہت زیادہ دکت آنے والا ہے اسی لئے ریلیکزیشن ہونے والے ناکش ضرور تیاری کرنا اگر آپ یہاں پہ پاس ہونا چاہتے ہیں اگر نہیں تو پھر میرے حساب سے آپ اس ویڈیو کو چھوڑ سکتے ہیں اور آپ اپنے حساب سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو پہلا آپ کا یہاں پہ ملو اگزام شٹارٹ ہوگا وہ 26 نو دوہزار بائیس سے ہوگا اور یہاں پہ پندرہ دس دوہزار بائیس کو لاشٹ آپ کا اگزام ہوگا اور اس کی پیڈی ایف آپ کو ٹیلیگرام یا وٹس اپ پہ مل جائے گی لنک ڈسکرپشن میں کچھ بھی آپ جوائن کر سکتے ہو اور اس کے لئے میں آپ کو ایک بات بتا دوں آپ کا جو یہاں پہ ڈیٹ شیٹ کے لئے ملو ڈیٹ شیٹ تو آؤٹ ہو چکے جو سیریس ہیں پڑھائی کرنے کے لئے ملو جو پاس ہونا چاہتے ہیں وہ اپنا ٹینتھ کا ٹینتھ والے جو ہیں اپنا سالڈ پیپر لے لے سالڈ پیپر آپ لے کے ملو سالڈ پیپر میں امپورٹنٹ کوشنز ہوتے ہیں پریویس یور وہاں پہ آپ کو مینج دریقے سے دکھائیں گے آپ کو دوہزار انیس کے ایکس وائی سیریز پھر دوہزار بیس اکیس وائی سے ملو لاشٹ انیئر مانکی چل سکتے ہو پھر بھی لاشٹ فائو یئر اگر آپ کرتے ہو تو آپ بہتی ایزلی طریقے سے پاس ہو جاؤ گے یہ میرا وعدہ ہے باقی یہاں پہ اب میں آپ کو بتا دوں جن سٹورڈنٹس نے دیکھیا یہاں پہ کچھ بھی ملو اپنے انول انول کے لئے بکس ہی نہیں کھولی ہیں تو ان کو ملو دکت تو آنے والی ہے کیونکہ انہوں نے پڑھا ہی نہیں تو ان کو یہاں پہ پاس ہونے میں مشکل پکا آئے گی اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں پر جن کو پتہ ہے کون سے یہ کوشن کس چپٹر سے ہے وہ ضرور سے ضرور پاس ہو سکتے ہیں صرف لاشٹ ایئر کے یہاں پہ پریویس ایئر یہاں پہ کوشن پیپر آپ دیکھیں سالٹ پیپر کے تو چلیے آپ کلاس ٹویلتھ کی بات کر لیتے ہیں سو فرنڈس کلاس ٹویلتھ میں ہم کیا بات کرنے والے ہیں دیکھیں سب سے پہلے آپ ڈیٹ شیٹ دیکھ لیجئے بیانویل کی ڈیٹ شیٹ ہے سامر زون جمہور ویجن کی ٹائمنگ آپ کے 11 ایم 29 سے آپ کا ایکزام شٹارٹ ہے اور یہاں پہ جو لاشٹ آپ کی یہاں پہ ایکزام کی ڈیٹ ہے وہ 20-10-2022 جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ پا رہے ہوں گے اور اس کی پی ڈی اف آپ کو ویٹس اپ یا ٹیلی گرام پہ مل جائے گی ضرور ڈاؤنلوڈ کر لینا ٹویلتھ کے لیے کیا ہے امپورٹنٹ میسیج رہنے والا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تو میں بتا دوں نہ ٹینتھ اور ٹویلتھ کو دونوں کو کوئی بھی ریلیکزیشن نہیں ہے اور یہاں پہ ایک بات بتا دوں میں اور آپ کو جو سٹوڈنٹس جیسا کہ میں نے ٹینتھ کے لیے بتایا کہ جو سٹوڈنٹس ملب تیاری کرنا چاہتے ہیں پاس ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے میں کیا بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ تو سب سے پہلے آپ جو ہے یہاں پہ اپنا پریویس ایہر کوشن پیپر جو کی میں نے اوریڈی بتایا اور ملب جیسے میں کیمسٹری کی بات کر لوں ٹویلتھ میں وہاں پہ آپ کو سولیڈ شٹیٹ ہے سولیڈ شٹیٹ میں آپ نے دیکھنا ہے کہاں سے ملب زیادہ تر کوشن پوچھے جاتے ہیں ڈیفیکٹ سے آپ کو یہ بات کا دھیان رکھنا ہے ڈیفیکٹ سے کوشن پوچھے جاتے ہیں سب سے زیادہ سولیڈ شٹیٹ سے تو اس بات کا دھیان رکھنا ہے جیسے آپ کا آگے آ جائے گا الیکٹرو کیمسٹری وغیرہ جو بھی آپ کا آگے آ جاتا ہے وہاں سے بھی آپ کو پتہ کرنا ہے کہ کہاں سے سب سے زیادہ کوشن پوچھے جاتے ہیں تو وہی آپ کو تیار کرنا ہے اور دوسری بات ٹویلتھ میں تھوڑا ملب ایم سی کیو تو سیم نہیں آتے بٹ یہاں سے آپ کو پریویس ایئر کوشن پیپر اور آپ کا جو بھی گیس پیپر ہوگا ڈان کا گیس پیپر آتا ہے مارکٹ میں بہت ہی اچھا گیس پیپر ہے اور آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اس میں جتنا ہوتا ہے نا جتنے کوشنز ہوتے ہیں اگر اتنا بھی آپ کیار کر کے جاتے ہو ایم ڈیفنیٹلی شور کہ آپ ملب یہاں پہ ہر ایک ایک اگزام میں اچھے سے اچھے سے آپ اپنے مارکس گین کر سکتے ہو سو فرنڈز اگر آپ کو ویڈیو انفرمیٹیو لگا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی شیئر کرنا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ